اسلام علیکم دوستو دوستو زمین میں بڑے بڑے گڑے پڑ جانا ایک ایسا عمل ہے جو نیائیت نقصان کا سبب بنتا ہے اگر یہ کسی ریائشی مقام پر اچانک نمدار ہو جائیں تو گروں کو گراہ دیتے ہیں جن کے باعث لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں زمین میں یہ گڑے کیوں پڑ جاتے ہیں عام طور پر یہ ایک قدرتی جغرافائی عمل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ غلط فہمی ہے زمین پر یہ تباک ان گڑے ہم انسانوں کے وجہ سے نمدار ہوتے ہیں دراصل ان کا سبب زمین کے اندر بچھائی جانے والے پانی کی فرامی کے پائپ ہیں یہ پائپ بعض اوقات کہیں کہیں سے خاصتہ ہو جاتے ہیں جن کے بعد وہاں سے پانی لیک ہوتے ہیں بعض اوقات یہ پائپ مکمل طور پر ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جس کے بعد پانی کے ریلے زیر زمین بینے لگتے ہیں یہ پانی اس مقام سے مٹی کو بہا دیتا ہے جس کے بعد ایسا ایسا وہ مقام کھوکھا ہو جاتا ہے یہ عمل کئی دن کئی مینے یا ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے جس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین کی اوپری سطح کے نیچے سے مٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور زمین کی سطح زوردہ طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے جس سے اس وقت اس مقام پر موجود گاڑیاں افراد نیچے گڑے میں آگرتے ہیں یہ عمل باری مالی اور جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے موسیقی